جہرین دوستو دوستو آج کے دن جس طریقے سے دنیا بدل رہی ہے اور بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور کہیں نہ کہیں پرانے جو دوست ہیں وہ بچھڑ رہے ہیں نئے دوست بن رہے ہیں نئے سمیقرد بن رہے ہیں کوئی پرانا دشمن جو ہے وہ دوست بن رہا ہے اور جو دوست تھے وہ دشمن بن رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں ایک ناراضگی مو فلاہٹ اور اس طریقے کی سیچویشنز آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کی آج کے دن دنیا میں چل رہی ہے اور اس کا بیسٹ ایگزامپل اگر اس دنیا میں آج کے دن دیکھا جائے تو ایسے بیسٹ ایگزامپلز میں سو سے بیسٹ ایگزامپل آپ کو آج کے دن ترکی کے روپ میں دیکھنے کو ملے گا تو دوستو اصلیت میں ماملہ کیا ہے یہ سمجھ دیجئے ماملہ یہ ہے کہ انیٹیڈ نیشنز جنرل اسیمبلی جو مہا سبھا ہے اس کی بیٹک چل رہی ہے اور مہا سبھا کی بیٹک کے اندر اس سمیہ پر مہا سبھا کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ یہ واشنگٹن کے اندر ہے اور وہاں جانے کے وہاں پر جا کر سارے کے سارے نیتا جو بھی ہیں وہاں اپنا اپنا باشن دے رہی ہے تھوڑے دن پہلے موڈی جی بھی گئے تھے وہاں باشن بھی دیا کوارڈ کی میٹنگ ہوئی اور سب چیزیں اور اس کے بعد آکے انہوں نے جس طریقے سے سینٹر ویسٹا پروگرام کو دیکھا وہ اپنے آپ میں ایک سرکیاں بٹو رہا تھا کہ سارے رات ٹراول کرنے کے بعد وہ سیدھے سینٹر ویسٹا پروگرام کو دیکھنے پہنچ گئے اس سے بھی کافی واہوائی ہوئی تعریفیں ہوئی اور چوکی لیکن اب اس کے بعد سیچویشن یہاں پر یہ ہے کہ اس پورے دورے کے اندر پردھان منطری موڈی کی کیا چیزمنٹ ہے وہ تو پھر کبھی دیکھیں گے اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اس کے اوپر میں دیکھ پاؤں گا کہ کافی لیٹ ہو گیا ہوں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ اس پورے معاملے میں دو دیش اس سمیہ پر سرکیاں بٹو رہے ہیں ایک ایمپورٹنٹ دیش ہے پاکستان جو کی عمران خان پاکستان کے پردھان منطری عمران خان جنہیں یونائیٹی نیشنز جنرل اسیمبلی کے اندر بھاشن دینے کے لیے جانا چاہیے تھا لیکن مزے کی بات یہ ہے پردھان منطری عمران خان جو ہے وہ وہاں نہیں گئے وہ وہاں نہیں گئے اور وہاں بھاشن دینے کے ساتھ ساتھ جو بھاشن دینا تھا وہ نہیں دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزے کی بات یہ ایمپورٹنٹ سیچویشن یہ ہے کہ بھاشن دینے کے لیے انہوں نے جو ریکارڈڈ ویڈیو بھیجا اس میں بھی کافی زیادہ کٹ پٹ لگا کے بھیجی گئے تھے اب دوسری سیچویشن یہ کہ کیوں نہیں گئے کیونکہ اس سمیہ پر پچھلی بار ماملہ کیا تھا پچھلی بار جب پردھان منطری عمران خان گئے اس سمیہ پر ڈانلڈ ٹرمک جو تھے وہ راشترپتی ہوا کرتے تھے مزے کی بات یہ ان کا سواغت کرنے کے لیے امریکہ کا جونئر لیول آفیسر بھی نہیں آیا اور جب جونئر لیول آفیسر بھی نہیں آیا اور آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے پردھان منطری کو ٹرین سے ٹریول کرنا پڑا تھا باقاعدہ اپنے آفیسر کے ساتھ ریڈ کارپٹ تو بول ہی جاؤ ان کے ہی چھوٹے موٹے منسٹر آفیسر پہنچے تھے پاکستان کے ورنہ کوئی بھی نہیں پہنچا اور دوسری سچویشن اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہی عمران خان جو ہیں انہوں نے جو باشن دیا تھا بھارت نے اس کا موٹوڑ جواب دیا اور طریقے سے اور اس سے زیادہ مزے کی بات یہ کہ یہ جب امریکہ وزٹ پر گئے تو واپس ان کے پاس اپنا پلین تو تھا نہیں انہوں نے سعودی عربیہ کے پرنس سلمان کا پلین مانگا اس سے امریکہ گئے لیکن پرنس سلمان نے اس پلین کو بیچ میں ہی واپس بلالی اور بڑے ہی چارٹرڈ پلینیاں بلکل سمپل پلین سے واپس آنا پڑا کیونکہ وہاں پر انہوں نے اپنے ایک دوست ترکی کے راشترپتی رچب طیب اردوگان سے ملاقات کری یعنی میں نے یہ پہلے ہی سیدھا میں ترکی پہ آ سکتا تھا لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہاں پر ترکی اور پاکستان کا سمبند کیا ہے اور کس طریقے سے پاکستان اس حد تک سعودی عربیہ سے ناراض ہوا کہ سعودی عربیہ یعنی عرب اور ترکوں کی جو صدیوں پرانی دشمنی ہے اس سے سعودی عربیہ جو ناراض رہتا ہے ترکی سے اور یہاں تک کی سعودی عربیہ کا ایک سلطان کا سر کلم کیا گیا تھا ترکی کے چوراہے مطلب استنبول کے چوراہے پر اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی دشمنی تھی اور سعودی عربیہ کو ناراض کر کے پاکستان جو ہے پاکستان کے پردان منطری عمران خان جو ہیں وہ جا کر ملے رچب طیب اردوگان سے جس کی وجہ سے سعودی عربیہ ناراض ہوا اور یہ وہی رچب طیب اردوگان ہیں جنہوں نے رچب پہ طیب پہ اردوگان کچھ ایسا ان کی ایک ایک ایکسنٹ ہوتا ہے یہ وہی ہیں جو اکلوتے بڑے اور طاقتوریہ انفلونشیل مسلم دیش ہیں جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا کشمیر ماملے میں تو اس لیے انٹروڈیوز کروانا ضروری ہے اور اس ترکی کے بارے میں ان کی جو امریکہ اور رشیہ کے ساتھ ایک لول ٹرائنگل چل رہا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرنا ضروری ہے اس لیے میں یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں ورنہ کوئی ایسے سمسیہ نہیں تھی آئی آر کا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے انٹیگرل پارٹ ہے ترکی اب ترکی اصلیت میں ماملہ کیا ہے اس ترکی کو موٹے طور پر اگر آپ اٹھا کر دیکھیں یہاں پر یہ لوکیشن ہے اگر میں اس لوکیشن کو ایکسپینڈ کر کے آپ کو دکھانا چاہوں تو آپ کو پتہ لگے گا ترکی ایک ایسی لوکیشن پر موجود ہے ترکی ایک ایسی لوکیشن پر موجود ہے جس کا بڑا حصہ تو ایشیا کے اندر ہے رازدھانی انکارہ لیکن دوسرا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں یہاں پر ایشیا کے اندر یہاں موجود ہے سوری یوروپ کے اندر موجود ہے اور اس یوروپ کے اس علاقے میں یہاں سب سے بڑا ایک جو شہر ہے جس کا نام ہے اسطانبول وہ موجود ہے ترکی کی سٹریٹیجک لوکیشن اس لیے امپورٹنٹ ہے یہ سٹریٹیجکلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک طرف اس کے بلیک سی ہے اور دوسری طرف میڈیٹرینین سی ہے بلیک سی سے میڈیٹرینین سی میں آنے کے لیے ترکی کی پرمیشن لینی پڑتی ہے اور رشیا کو اس بلیک سی کو کروس کرنے کے لیے ہمیشہ ترکی سے پرمیشن ضروری چاہیے ہوتی ہے اور یہی ایک ریزن ہے کہ رشیا اور ترکی جو ہیں یہ ایک نیچورل رائیولز ہیں ایک نیچورل کہو یا ٹریڈیشنل کہو یہ لوگ رائیولز ہیں آپس میں اب یہی سے ان کی کہانی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ اصلیت میں ماملہ یہاں پر کیا ہے دوستو یہاں ترکی جو ہے نائنٹین ٹونٹی کے بعد سے اگر موٹے طور پر دیکھیں تو ترکی شروع سے نائنٹین ٹونٹی کے بعد سے جو ترکی ہے وہ یوروپین جو مصطفیٰ کمال پاشا ہے ان کے ٹائم سے ہی ترکی جو ہے یوروپ کے دیشوں کی طرف بڑھا بعد میں یہ ناٹو کا میمبر بنا اور اب کوشش کر رہا ہے کہ یوروپین یونین کا میمبر بن کے یوروپ کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کریں لیکن اور ترکی اسلامیک کنٹریز میں سب سے زیادہ سیکلر کنٹری مانا جاتا ہے جو اپنی فریکشنل جو فریکشنز میں یہاں جو مینورٹیز ہیں بہت ہی لگبک 0.9% یا لگبک 1% کے آس پاس ان مینورٹیز کو ایکول رائٹس پروائیڈ کرنے والا اکلوتا اسلامیک دیش موجود ہے یہاں پر مطلب یہ اکلوتا اسلامیک دیش رہا ہے اور یہ اپنے آپ کو ہمیشہ دنیا کے باقی اسلامیک دیشوں اور خاص کر اس ارب کنٹریز یہاں تک کی پاکستان اور یہاں تک کی پاکستان بانگلہ دیش جیسے سے اپنے آپ کو پورے طریقے سے الگ کر کے دکھاتا رہا ہے اور سیکیولر ہونے کے نام پر یہ ہمیشہ اپنے آپ کو سینٹرل ایشین کنٹریز جتنی ہیں ان سب کے قریب دکھاتا رہا ہے اور یہی ایک ریزن ہے کہ جب جب افغانستان میں پرابلم کریئٹ ہوئی تو ٹرکی ہمیشہ ریڈیکل فورسز کے اگینسٹ ریڈیکل فورسز یعنی کٹر وادی طاقتیں ہیں ان کے ویرود میں کھڑا رہا ہے اب ماملہ یہ ہے یہاں پر رچب تیب اردوگان جو ہیں رچب تیب اردوگان جو یہ آر ٹی ای جو ہیں یہ اصلیت میں جو جب کرسی پہ آئے تو انہوں نے ریڈیکل فورسز کو اپنے دیش میں ہی بڑھاوا دینا شروع کر دیا یہاں تک کی ایسے ایسے مطلب ایک ہوتا ہے کہ ریڈیکل آئیڈیولوجی کو پرموٹ کرنا تاکہ یہ کرسی پر بنے رہے کرسی پر بنے رہنے کے چکر میں انہوں نے سیکیولرزم کو تو تلانجلی دے دی یعنی آگ لگا دی اور ساتھ میں سیکیولرزم کو تو آگ لگا کے سائیڈ میں کھڑا کر دیا اور ساتھ میں ریڈیکلزم کو آگے بڑھایا اور یہاں تک کی ایسے ایسے قانون جیسے اگر آپ دیکھیں گے پچھلے سال کا حیاء صوفیہ کا معاملہ ایک جو میوزیم تھا جو پہلے چرچ ہوا کرتی تھی بعد میں مسجد پھر میوزیم بنایا اسے چرچ بنا دیا اور وہاں پر کھڑے ہو کے بیان دیا کہ اگلا ٹارگٹ الکسہ اگلی نماز الکسہ میں پڑھیں گے اس کا مطلب سیدھا ہے الکسہ کہاں پر جیروشلم میں یعنی openly یہ ریڈیکلزم کو بڑھاوا دے رہے ہیں یہاں تک کی ایک قانون ایسا پاس کیا کہ اگر آدمی عورت کے اگینس ہلکی ہنسہ کرتا ہے تو وہ جائز ہے ہلکی ہنسہ کتنی ہوگی ایک تھپڑ چار تھپڑ کو پتا نہیں لیکن ہلکی ہنسہ جائز ہے ایسی situation میں اگر ہلکی ہنسہ کے بات کی جائے اور وہ جائز ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہوگا شارٹ میں سمجھئے یعنی یہاں پر یہ ریڈیکلزم کو بڑھاوا دے رہی ہیں اور سب سے بڑی بات ریڈیکلزم کو بڑھاوا دینے کی وجہ سے ناٹو نیشنز جو ہیں وہ اس سے ناراض ہیں لیکن ابھی بھی ہے یہ حصہ ناٹو کا اور دوسری اسی لیے ان ناٹو کلٹریز کو آپس میں یا ان کے اوپر دباؤ بنائی رکھنے کے لیے اور ساتھ میں امریکہ پر دباؤ بنائی رکھنے کے لیے ایک ٹرائنگلر پاور کا گیم کھل رہا ہے ٹرائنگلر پاور کا گیم کھلنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ پتن سے بھی بات کر رہی ہے اور یہ امریکہ سے بھی بات کر رہی ہے حالانکہ مزے کی بات یہ ہے رشیہ اور ٹرکی سیریہ کے اندر آپس میں لڑ رہی ہے اور یہ لیبیا کے اندر بھی آپس میں لڑ رہی ہے سوچ کر دیکھئے کیسا گیم چل رہا ہے تین پاور کے بیچ میں اور اس میں دو بڑی پاور کو کیسے اپنے لیے لیور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یعنی بار بار رشین کارڈ کھیلتے ہیں بار بار رشین کارڈ کھیلتے ہیں امریکہ سے بارگین کرنے کے لیے اور اسی رشیہ سے سیریہ میں لڑ رہی ہے اسی رشیہ سے لیویا میں لڑ رہی ہے اسی رشیہ سے آرمینیا ازربائی جان والا جو ایشو تھا ناغورنو کاراباک والا علاقہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سہمتی بنانے کی کوشش کر رہی ہے میڈیٹرینین سی میں رشیہ کی پریزنس کو ہمیشہ نکارتے ہیں اور بلیک سی میں اسے دبائی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن رشیہ جو سیکیورٹی سسٹم ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو خرید رہے ہیں رشیہ کی مدد سے اپنے کنٹری کے اندر نیو کلیئر جو سیٹ اپ ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امریکہ ان سب چیزوں سے چیٹ رہا ہے اور بعد میں پھر امریکہ سے جا کے دوست کرنے کے نام پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور آپ ہمارے مائی باپ ہیں آپ ہمارے دوست بن جاؤ آپ ہمارے کو سپورٹ کر دو پیسے دے دو ہتھیار دے دو اور جب امریکہ ان سے ایس فور ہنڈرڈ کے مامنے میں پوچھتا ہے تو یہ کھلے طور پر کہتے ہیں کہ ایس فور ہنڈرڈ اپنے اس لیے خریدا تھی کی میرے کو میرے ڈیفنس سسٹم کو مجبوط کرنا ہے جبکہ رشیہ نے ایس فور ہنڈرڈ مسائل ڈیفنس سسٹم ناٹو اور امریکہ کی مسائلز اور ناٹو اور امریکہ کے جو جیٹس فائٹر جیٹس ہیں ان سے نپٹنے کے لیے بنایا تھا اور اس کے بعد ترکی اگر اتنا ہی رکھتا ہے تو شاید ایک بار کو ٹھیک بھی ہوتا لیکن چائنا کے ساتھ جو اس کی پینگیں بڑھ رہی ہیں اور چائنیز انویسٹمنٹ جتنی تیزی کے ساتھ ٹرکی میں آ رہا ہے وہ ٹرکی کے لیے ایک مطلب امریکہ کے لیے خاص کر ایک چیلنجنگ ایشو ہے اور اس سے مزے اور بڑی مزے کی بات یہ ہے ٹرکی میں چائنیز انفلوینس کا بڑھنا رشیہ کے لیے بھی ایک چیلنجنگ بار ہے لیکن اس ٹائم پر دنیا کے اندر سیچویشنز اس طریقے سے بن چکی ہیں دنیا کے اندر سیچویشنز اس طریقے سے بن چکی ہیں کہ پہلے جب 1989 سے لے کر میں 2015 کے آس پاس تک یا 2021 کے آس پاس تک دیکھیں تو پوری دنیا کے اوپر امریکہ کا ایک چھتر راج بچ گیا تھا تو امریکہ جو ہے وہ یونی پولر ورڈ کو لیڈ کر رہا تھا لیکن دھیرے دھیرے پتن کے لیڈرشپ میں رشیہ جو ہے وہ طاقتور ہوا اور تیسری طرف یہاں پر چائنہ طاقتور ہوا اور اب پوری دنیا ٹرائے پولر ورڈ میں اُلٹ چوئی ہے یعنی رشیہ امریکہ کی اپنی ناراضگی ہے اور اپنی مجبوری ہے ایک دوزرے کے ساتھ باتیں بھی کیے رکھنا اور دشمنی بھی کیے رکھنا امریکہ چائنہ کی جو دشمنی ہے وہ کھلے طور پر ہے اور رشیہ چائنہ کی دشمنی اور دوستی کھلے طور پر ہے یعنی تین پاور سینٹرز اس دنیا میں آج کے دن بن چکے ہیں دوستو اب اگر تین پاور سینٹرز اس دنیا میں بن چکے ہیں تو ان تینوں پاور سینٹرز کے ساتھ دنیا کھڑی ہوئی ہے انڈیا جو ہے اگر آپ یہاں کہو کہ انڈیا کہاں کھڑا ہے تو دوستو اصلیت میں انڈیا رشیہ کے ساتھ بھی ریلیشنز بنانے کی کوشش کر رہا بنے ہوئے ہیں مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ امریکہ کی طرف شفٹ ہوتا جا رہا ہے پکچر کلیر ہے رشیہ اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھا رہا ہے وہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے لیکن جس طریقے سے اوپنلی ٹرکی جس طریقے سے ٹرکی اوپنلی رشیہ سے ہتھیار خرید رہا ہے امریکہ کو ناراض کرتے ہوئے اور چائنہ سے پیسے لے رہا ہے رشیہ اور امریکہ کو ناراض کرتے ہوئے وہ اپنے آپ میں ایک گجب لیول کا کھیل ہے کھیل ہے اور یہی ایک ریزن ہے اس میں رشیہ اپنی گیم کھن رہا ہے چائنہ اپنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے لیکن سب سے زیادہ ناراض امریکہ ہے کیونکہ اسی امریکہ نے ٹرکی کو ایف سکسٹین فائٹر جیٹ سے لے کر بہت سارے مسائل ڈیفنس سسٹم سے لے کر بہت سارے ملٹری ایکوپمنٹ سے لے کر اور بھی بہت ساری سپورٹ پروائیڈ کر رکھی ہے لیکن اب یہی ٹرکی انہی ٹیکنالوجیز اور سب کی مدد سے رشیہ اور چائنہ کے ٹھیمے میں جا رہا ہے جس کی وجہ سے امریکہ ناراض ہے اور اس ناراضگی کا اثر آپ اس حد تک دیکھ سکتے ہیں کہ یہی ٹرکی اسی ٹرکی کے جو راسترپتی جو کشمیر ماملے میں بھارت کے ویرود میں بول چکے ہیں انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسیمبلی میں جو بہشن دیا تو انہوں نے ٹائم مانگا جو بائیڈن سے ملنے کا تو اس سمیہ پر جو بائیڈن جس طریقے سے فورن پولیسی کو مینٹین کر رہے ہیں یا آگے بڑھا رہے ہیں اور فورن پولیسی کو مجبوطی سے آگے بڑھانے کا ان پر جو دباؤ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ جو امریکہ کے راسترپتی ہیں انہوں نے ٹرکی کے راسترپتی سے ملنے سے بنا کر دیا اور اسی لیے ٹرکی کے راسترپتی امریکہ سے بڑھ کے ہوئے ہیں اور پھوٹین سے میٹنگز کا ایک لمبا چوڑا سسٹم بنانے کی کوشش کر چکے ہیں تو یہ ایک جو پاور گیم ہے جس کے اندر ٹرکی تینوں پاورز کو مینٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اصلیت میں میرے حساب سے ایک آگ سے کھیل رہا ہے جو ہو سکتا ہے اس کا انجام زیادہ برا ہو کیونکہ اگر تینوں کو مینٹین نہیں کر پایا تو تینوں میں سے اگر تین اور تو ایسے میں کوئی ایک خوش رہے گا ایسا possible نہیں ہے تینوں ناراض ہوں گے اور اگر تینوں ناراض ہوں گے اور ایکنومک کرائسس ترکی کی جو لی رہا ہے وہ بری طریقے سے فلپ ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے ترکی اگر ایکنومک کرائسس میں فسا تو امریکہ ساتھ دے گا نہیں چائنا لوٹنے کے لئے تیار بیٹھا ہے رشیہ کے پاس پیسے نہیں تو ان تینوں کو بیلنس کرنے میں ترکی جو ہے وہ فیل ہو جائے اور پاکستان کا یاری ہے تو اویسی بات ہے پاکستان جیسا ایک پنٹر ٹائپ کا دوست پگٹ رکھا ہے تو وہ ایسی برباد ہے تو آؤٹکم کیا ہوگا یہ پتہ نہیں لیکن امریکہ نے اس کو ٹھکانے لگا دیا ہے یہ پکہ ہے یار سوچ کر دیکھو آپ کسی کے دیش گھر گئے وہ آپ سے ملے ہی نہ تو انسلٹ ہی ہوتی ہے اور یہ انسلٹ کر کے امریکہ نے اسے بھگا دیا ہے اب آگے یہاں یہ ترکی کیا ڈیبلپمنٹس کرے گا وہ سمیں بتائے گا اور اس کے اوپر ہم سکشن کرتے رہیں گے ابھی کے لیے اتما ہی دنیا بات